ہلو دوستو آپ سبی کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی ڈوز بی کے میں دوستو منوشیہ کی آنکھ ایک گول بول جو منوشیہ کے لیے اپنے آس پاس یا کسی بھی طرح کی انفورمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے سب سے ایپورٹنٹ اورگن یعنی کی سب سے مہتفن گیانیندری ہے اگر دوستو میں آپ سے یہ کہوں کہ ہماری آنکھ کی چھمتہ کتنی ہے آپ کتنی دور تک چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو سائد آپ کسی اونچی جگہ پر جا کے دور سے دور دیکھنے کا پریاث کریں گے لیکن جب آپ دور دیکھنے کا پریاث کریں گے تو آپ دھیان دوگے کہ آپ سرفیس پر پانچ کلومیٹر سے زیادہ دور کی چیزیں نہیں دیکھ پا رہے کیونکہ دوستو پانچ کلومیٹر کے بعد ہماری پرتوی کا سرفیس کرو ہو جاتا ہے اور ہم اس سے آگے کی چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے ہیں وہیں دوستو جب آپ اوپر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اربوں کلومیٹر دور آسمان میں تاروں کو بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو ہماری آنکھیں کسی چیز کو تب تک ہی دیکھ پاتی ہے جب اس چیز سے لائٹ کی کرنے ٹکرا کر ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے اب دوستو جیسے مان لو کہ کوئی تارہ ہماری درتی سے ایک پرکاس ورس دور ہے تو اب اس سٹار سے نکلنے والے فوٹون یعنی کی پرکاس کی کرنے جو ایک سال پہلے نکلی ہوں گی وہ آج جا کر ہم دیکھ پائیں گے یعنی کی دوستو ایک سال پہلے اس تارے کی پوزیشن کو ہم آج اوبزرب کر پائیں گی کیونکہ دوستو لائٹ کو ٹریول کر ہماری آنکھوں تک پہنچنے میں سمیں لگتا ہے پاس کی چیزوں کی لائٹ کو دوستو ٹریول کرنے میں کم سمیں لگتا ہے اور دور کی چیزوں کی لائٹ کو ٹریول کر ہماری آنکھوں تک پہنچنے میں کافی سمیں لگ جاتا ہے اور دوستو ایک لائٹ ایئر کا مطلب ہے کہ پرکاس جو دوری ایک سال میں تیہ کرتا ہے دوستو بینا کسی اپکرن کے ننگی آنکھوں سے سب سے دور کی چیزیں جو منوشعے دیکھ پایا ہے وہ ہے ہماری پڑوسی گلیکسی اینڈرو میڈا گلیکسی جو کی دوستو ہماری پرتوی سے 26 لاکھ پرکاس ورس دور ہے یعنی کہ ہماری آنکھیں کافی دور تک کی چیزوں کو دیکھ پاتی ہے لیکن دوستو آپ نے دھیان دیا ہو یا آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کئی پاس کی چیزیں جو کچھ سو یا دو سو میٹر کی دوری پر رکھی ہوگی وہ بھی آپ نہیں دیکھ پا رہے ہوگے تو اس کا کارن بھی ہے دوستو چلیے جان لیتے ہیں دوستو ویگینکو نے اس بات پر ریسرچ کیا ہے یہ جاننے کے لیے کہ منوشعے کو کچھ دیکھنے کے لیے کم سے کم کیا وہ چیزیں آوشک ہیں جس کے ہونے پر منوشعے کوئی بھی چیز دیکھ پاتا ہے ویگینکو نے ریسرچ کر اس پر بتایا ہے کہ جب کوئی وستو منوشعے کی آنکھ پر کم سے کم ایک آرک منٹ یعنی کی ون بائی ساٹھ ڈگری کا کونڈ بناتی ہے اور اس وستو سے نکلنے والے پرکاس کی کرنوں میں سے کم سے کم دس فوٹون ہماری آنکھوں کے ریٹینہ پر ٹکراتی ہے تب ہی ہم اس وستو کو دیکھ پاتے ہیں دوستو کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے ہماری آنکھوں کی ریٹینہ میں موجود کون سیل دوستو کون سیل آنے والی دس سے پندرہ فوٹون کو اوبزرو کرے دوستو کون سیل ہمیں رنگوں کو دیکھنے میں مدد کرتا ہے اب دوستو کوئی وستو ہماری آنکھ پر ایک آرک منٹ کا کونڈ بنائے اور اس کے دس سے پندرہ فوٹون ہمارے ریٹینہ پر جا کے سٹرائک کرے تو دوستو ہمیں وہ وستو ضرور دکھائی دے گی پھر چاہے وہ کتنی بھی دور کیوں نہ ہو دوستو پلنیما کا جاند ہماری آنکھوں پر اکتیس آرک منٹ کا کونڈ بناتا ہے اس لئے پلنیما کا چاند ہمیں اچھے طریقے سے دکھائی دیتا ہے اگر دوستو ایک منوشیہ سیدھا کھڑا ہو کر سامنے دیکھنے کا پریاض کرے تو وہ ریجنٹل 210 ڈگری کے فیلڈ ویو کو دیکھ سکتا ہے یعنی کہ اس کے سامنے کے سین میں 210 ڈگری میں جو بھی وستو یا ستھان ہوگا اسے وہ آسانی سے دیکھ سکتا ہے اور دوستو یہ منوشیہ کے فیلڈ ویو کا میکسیمم لیمٹ ہوتا ہے دوستو ورٹیکل منوشیہ کی آنکھ 150 ڈگری فیلڈ ویو کو دیکھ سکتا ہے اور دوستو منوشیہ کی آنکھ لگ بھگ 5006 میگا فکسل کی ہوتی ہے پرندہ دوستو بودھیجیویوں کے معنی تو یہ پرسن کی منوشیہ کی آنکھ کتنے میگا فکسل کی ہوتی ہے یہ پرسن ہی انلوجیکل ہے کیونکہ دوستو منوشیہ کی آنکھ کنٹینیو مومنٹ کرتی رہتی ہے اور ہماری آنکھیں کوئی بھی چیز پچر کی جگہ ویڈیوز کے روپ میں دیکھتی ہے اور دوستو اگر ہماری آنکھ کسی چیز کو ستھر ہو کر دیکھتی ہے تو ہم اس فیلڈ ویو والے ایمیج کو سات میگا فکسل جتنے پکسل میں پیکٹ کر دیکھ پاتے ہیں فیلال دوستو آنکھ اور کیمرے کی تلنا کرنا صحیح نہیں ہوگا لیکن ہاں ہماری آنکھوں اور کیمروں میں کچھ سمانتا ہی تو ہے ہماری آنکھوں میں بھی لینس ہوتا ہے اور ہمارے کیمروں میں بھی اور دوستو دونوں ہی کسی ورشتو کی ایمیج کو اوبزرور کرنے کے لیے فوکس کرتے ہیں لیکن دوستو ہماری آنکھ جو کچھ بھی دیکھتی ہے اس کی پروسیس ہمارا برین کرتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیویں بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں ایک نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ہماری یہ جانکاری کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ایسی انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی ڈوز پیکے کو سبسکرائب کریں